لیکن اب سلام کیسے کرنا ہے آپ کو نبی نے کیا سکھایا ہے اپنے صحابہ کو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کو سلام کہنا یہ نبی کا ہم پر حق ہے جو ہم ادا کرنا چاہیے ہم نے بتایا کہ صلاة وہی ہے جس کو درود کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم ہی ہمیں بتایا ہے ہمیں اسی درود کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے کیونکہ یہی وہ درود ہے جو نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں تشہد میں ہم ان کلمات کو دہراتے ہیں کہ اگر یہ درود ہم نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہ مکمل ہو اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ بات اور اتنا اہم ہے درود کا پڑھنا اس کے علاوہ جو چھوٹا درود صحابہ تابعین اور محدثین ان سے لے کر آج تک ہم تک آیا ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو محدثین بھی لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا درود ہے اور یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں جس کے بغیر ہماری نماز نہ مکمل ہے جس کی بہت فضلت ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ایشو چھیڑا تھا کہ سلام ہمیں کیسے کرنا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سلام کیسے کہتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ سفر پہ جاتے مدینہ سے نکل کے کہیں اور واپس آتے جب لوٹ کر اور مسجد نبی میں پہنچتے تو سب سے پہلے وہاں نماز پڑھ لیتے اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز ادا کر لی اور اگر نہیں ہے فرض کا وقت تو تحییت المسجد پڑھ لی اور اس کے بعد جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرتے تھے اور وہاں پہنچ کے سب سے پہلے کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ پھر تھوڑا آگے بڑھتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے السلام علیک یا ابابکر اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہتے السلام علیک یا ابی کی سلامتی ہو آپ پر اے میرے ابو یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے بیٹے ہیں ابن عمر عبداللہ تو اس طرح سے وہ سلام بھیجتے تھے کہ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر اور سلامتی ہو آپ پر اے عمر یعنی اے میرے ابو اس پر کسی نے نکیر نہیں کیا صحابہ میں سے تو یہ چیز ایک ثابت شدہ چیز ہے یعنی آج بھی اگر ہم امتیوں میں سے کوئی انسان ہش کرنے جاتا ہے عمرہ کرنے جاتا ہے یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی غرص سے وہاں کا سفر کرتا ہے مدینہ منورہ کا اور وہاں مہنش کر اس کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے گا اور کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ بلکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں وہاں ابو بکر کو بھی کہے گا السلام علیکہ یا ابا بکر بلکہ عمر رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی کہنا ہوگا السلام علیکہ یا عمر اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے اور وہاں پہنچ کر پھر اپنے قبر کی زیارت بھی نصیب فرمائے اس کے بعد آپ چاہیں تو دعا کرلیں آپ چاہیں درود پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے اس لئے کہ دعا کبھی بھی کسی بے وقت کی جا سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی دن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا اللہ کل قیامت کی دن جنت میں ہمیں اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما ہمیں ان کی صحبت اور ان کی ہم نشینی ان کا پڑوس ہمیں عطا فرما اس طرح کی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں نبی پہ درود بھیجا سکتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں